بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت دکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین میں آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان کا تعرف اگر میں کرو ہوں تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا انجینئر صاحب کی جو اگر میں بات کروں تو ان کے کریڈٹ پر ایک بات ہے جو بوجھے جس نے مجھے مجبور کیا یہاں آ کر ان کے ساتھ ویڈیو بنانے پر کہ جب میں ایف سی کالنج کے بچوں کو جب میں جیسی کالنج کے بچوں کو جب میں کنیر کالنج کی اور لاہور کالنج فر ویمن یونیورسٹی کی لڑکیوں کو انجینئر صاحب کی ویڈیو سنتے دیکھتا ہوں اور جس طرح یہ دین کی تشریح کرتے ہیں میرا خیال ہے اس سے بڑی دین کی کوئی خدمت نہیں ہے بہت شکریہ ہوں اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ علیہ السلام سب سے پہلی بات یہ آپ بابوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں یہ ذرا ہم میرے ناظرین کو بتا لیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے یہ وجہ ہے میرا ذاتی تو کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عزت اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری زندگی چندے کھائے قرآن و سنت کے نام کے اوپر لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی تعلیمات بتائیں اپنے مزرگوں کی جو انہوں نے دین کو سمجھا حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا اب اس میں زیادہ زیادہ کوئی لیم ایکسکیوز یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بابوں کے اوپر رضامات لگا رہے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تعلیمات کسی نے ان کی طرف منصوب کر دی ہیں تو جو چیز ان کی طرف منصوب ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہیں غلط کیسے کہا جا سکتا ہے تو یہ بڑا جینون کوسشن ہوگا تو عرض یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ بابیں ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی تعلیمات ہیں وہ اگر اپنے بابوں کی بیزتی کروانا چھوڑ دیں تو ان کے بابوں کی عزت بچ جائے گی جب وہ ہمیں بار بار مجبور کریں گے کہ یہ گستاخیاں یہ اپنے ناموں کے کلمیں پڑھانا یہ معرفت کی باتیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو ہمیں تو سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا ہوئے تو اس کا حل انڈ پہ یہ ہے کہ یہ دسبردار ہو جائیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہم بھی بیچے اٹ جائیں گے لیکن یہ بزید ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پورے خلاص کے ساتھ بزید ہیں اور ان کی زید میں میں ان کے ساتھ ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک زید کر رہے ہیں مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ جو پچھلے سو سالوں میں بابے گزرے ہیں ان کے ابھی تو کلم کی سہی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے ان کے اپنے آستانوں کے اوپر ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس پڑھے ہوئے ہیں یعنی پیر میلی شاہ صاحب جو کچھ لکھ کے گئے ہیں وہ تو ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس گوڑا شی میں رکھے ہوئے ہیں وہ کیسے ان سے دسبردار ہو تو یہ وجہ ہے اگر یہ قرآن و سنت کو فائنل آثورٹی مانتے ہیں تو پھر ان کا میرا جھگڑا نہیں ہوگا یہ جو ہم نے لکھا رہا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تشاہی کوئی نہیں یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ ہم کسی بابے کو عزت نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابے نے کوئی فیزکس میں کمال نہیں دکھایا کیمسٹری میں نہیں دکھایا کہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں بابے نے تو یہ کلیم کیا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کی ہے جب وہ اسی سبجیکٹ میں ہی فیل ہے تو عزت ختم ہوگی ان بابوں کو یہ کافر ڈیکلیئر کر دیں ہم ان کو نہیں تخت ہے مشک بنائیں گے کیونکہ ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ان کو آپ ہمارے دین کا بھی پیشواہ بنا کے پیش کریں ہم آپ کو قرآن و سنت بتائیں آپ بابوں کے شعر پڑھیں جو بالکل اُلٹ ہوں تو یہ اصل وجہ ہے یہ بیزتی جو کچھ اوری ہے یہ ان کے ماننے والے کروا رہے ہیں ہم نہیں کر رہے یہ کہتے ہیں نہیں آپ ان کو اسی طریقے سے قبول کر رہے ہیں علی بھائی یہ پھر جو گاؤس بارک نے میڑی تار دی اور یہ موجزات ہی تو ہم صندیوں سے سنتے آ رہے ہیں یہ اسی قسم کے جو استدراج یا موجزات یا کرامات کہلیں جو یہ سو کارڈ یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں ان کی دیویوں نے بم پکڑے ہیں آپ پر تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں تو اس دن سے ڈر جائیں کہ گورے اردو سیکھ لیں یا مولیوں کو انگریزی آ جائے تو یہ جو کوئی دو چار بچے آج دین پہ چل رہے ہیں یہ بھی چلنا چھوڑ دیں گے تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور دوسرا یہ غوثے پاک یا جتنے بڑے وزرگ ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے میرے آنے کے بعد اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں نہ اس سے برا وقت کوئی مسلمانوں پہ آ سکتا ہے آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں بابے کدھ رہے ہیں اچھا اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کدھ رہے ہیں اللہ نے تو اپنے سامنے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھئے وہ ایک ہی عبرہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہوئے یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں یہ انہوں نے دیکھنا ہے اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے پھر ظاہر ہے جس کے سپرد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی آپ پوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے ہم پرائیم نیسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھئی تیری ڈیوٹی ہے کیا کر رہے تو یہ کہتے ہیں جی داتا صاحب گورنڈر پنجاب ہے تو پنجاب میں جتنی بہنگائی ہو رہی ہے پنجاب میں جتنی بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں تو وہ تو پھر ہم انہی سے پوچھیں گے نا کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہیں ہم بات کرنا بند کر دیں گے یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں نہیں بھئی وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے دیکھنا وہ تو کہتے ہیں یہ تو منارہ نور ہے منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگ کے چندے میں چل رہا ہے آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں اور وہ کھانا پینے بزرگ نہیں دے رہے ہیں آپ چندے وہاں دے رہے ہیں وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں میں دیکھتا ہوں اولے دن آپ کو کوئی مجاور بھی نہیں نظر آئے گا بھوکا مرے گا وہاں پہ وہ بیٹھا ہے روٹی کے لیے ٹھیک ہے آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں سیکنڈوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں ویٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری جبوں سے کٹ کے خود دربار کی صفائیاں ہو رہی ہیں ان کے مجاور کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سامنے بھی کھلا رہے ہیں اور ازان ہم پہ کہا رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں بابے سارے ہم پال رہے ہیں یہ سارے بابے ہم نے پال رہے ہیں دیکھیں اقرار الحسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہیرون چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بکنی ہیں میں نے اقرار الحسن کو کہا کہ تم پرگرام کرو ایر بھائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا انہوں تو بتا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے برائی کے ایڈے بنے ہوئے تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے نظام چلائے ہوئے دنیا کے نظام کوئی نہیں چلائے ہوئے دنیا کے نظام اللہ تعالی چلا رہے ہیں باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہیں چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی آخرت میں وہ پکڑے گا دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پون کیا ہے ہمارے جو ایک بابا جی تھے یا خادم رزوی صاحب وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے وہ کہتے تھے جی امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کل با پڑا ہوا نبی الاسلام کا دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائیم نیسٹر کو اور چیم منیسٹر کو دیں گے جس کی سمداری ہے تو ان کے پرائیم نیسٹر گورنر اور چیم منیسٹر تو یہ سارے بابے ہیں وہ بابا کی در ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیف ہیں اس بابے کو پہلے سرعام فانسی دینی چاہیے کہ تُو کیا دنیا کے نظام چلا رہا ہے بھائی دنیا کے نظام تُو اسے کہاں سے تُو نے تو گستاخانہ ویڈیوز وہاں پہ ہے تُو نگاہ مار کے ڈلیٹ کروا حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی ان کا حال یہ ہے کہ جو انیس سو پیسٹر تک بم پکڑتے تھے نا ان کے مزارات پہ آکے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پول کے اوپر ٹھیک ہے اس کے آتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے ہیں پچمن بندے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں تو سائنس نے اور میڈیا نے بلکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیئے کہ سب فراد کے اوپر چل رہا ہے یہ مثالیں دیتے ہیں نا اگر انبیاء کی تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہو گیا انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے قرآن کھڑی ہوئی ہے رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہہ دیں یا شوبتے کہہ دیں جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نکرتے ہم نے نہیں ماننا تخت بلکیس آیا قرآن میں لکھا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے وہ جو برات تھی اس کو نکالا یا نہیں نکالا قرآن و ادیس میں کہیں نہیں کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہو گیا نا یہ تو بزرگوں نے نکل کیا ہے بزرگوں نے تو بہت کچھ نکل کیا ہے بزرگوں نے تو یہ بھی نکل کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے خود آکے رکھی ہے آپ نے زمین پہ لکی رہے کےچی آپ نے وہاں وضو کیا وہ صبح بزرگ اٹھے انہوں نے وہاں پہ لکی رہے دیکھیں وضو کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا نبی علیہ السلام مدرسہ دیوبند کی بنیاد خود رہ کے گئے ہیں تو کوئی ایک بریلوی ماننے کے لئے تیار ہے تو بھر تمہاری ہم باتیں کیوں مانیں سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہو نا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حاگ میں ہو تو مان لیتے ہیں دوسرے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ سب کچھ فراد پہ چال ہے ورنہ میں کہتے ہو یہ تخت جو ہے نا میرا میں بھی یہ جناب پلک جبگنے سے پہلے ہی آن لے کے آیا تھا یہ کیا کہیں گے انجینیسا ہمارے سامنے کرو یہی کچھ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کرو تو کہتے ہیں یہ بات تمیزی کر ایک اصول رکھیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹ کی جنگ جو ہے وہ انیس سو پیسٹ میں ہوئی ہے پیسٹ ہجری میں نہیں ہوئی ہے پیسٹ ہجری میں ہوتی تو اس میں زرہ کی ضرورت تھی ادھو تو زرہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے یہ تو آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ زرہ کے ساتھ تو نہیں ہوتی اور دوسرا خطرناک بات تو یہ ہے کہ پیسٹ کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے جو صحیح تاریخ ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے تو کیا نبی الاسلام پیسٹ کی جنگ میں انڈیا کی طرف سے لے رہے تھے یا مال نے سیونٹی ون کی جنگ میں وہ انڈیا کی طرف سے لے رہے تھے اور بنگلہ دیش ہم سے الاغ ہو گیا تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ انتہائی ذمہ دار قسم کے علماء ہے جو اس قسم کی کارنیاں سنا رہے ہیں ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے کہ اس کا انڈزل کیا نکلے گا وہ کہیں گے کہ دیکھو ایک تیس سے دو شکار ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ تو کیا ہم نے تو ان کے دین کو بشکس دے دی ہے کہ ان کا نبی جنگ لڑنے کے لیے نعوذباللہ آئے بہتے اور ہم نے ان کو بشکس دے دی ہے یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل دیں اب دو تین سوال ہے یہ نینی جیگا اور مجھے اس کا جواب دیں جیگا یہ آج کی جو موڈرل دور ہے اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے ایک آئی وی ایف سے مچھے سیروگیسی اور جنڈر سیلیکشن اس حوالے سے آپ تھوڑی رانمائی کرنے ہیں جنڈر سیلیکشن کے اندر کوئی ایشو نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایکوائیڈ نالیج کے ذریعے چیز سکھائی ہے کہ آپ اس طریقے سے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں اصل ایشو یہ ہے میں چونکہ یہ فیمیلز نے بھی دیکھنا ہے پروگرام شادی شدہ لوگوں نے بھی گھر شادی شدہ نے میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا میاں بی بی جو ایک ازدوادی تعلق میں بنے ہوئے ہیں اگر اس معاملے میں کسی تیسرے عورت یا مرد کی انوالمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات درست ہیں خواب وہ آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کریں سرگیسی والا ایشو ہو ونس اگر آپ عورت کو یوز کرتے ہیں جو ادر دین اس نکاح کی بائنڈنگ کے یا کوئی اور مرد انوال ہو جاتا ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ چلیں وہ ہم اس کے لیے وہ ایک ورسٹ قسم کی ترم تو نہیں بولتا ہے لیکن حلال والا معاملہ وہ نہیں ہوگا یہ بالکل کلیئے کٹ بات ہے باقی جنڈر سلیکشن آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ سائنس نظر ہے انسان کو ترقی کروائی ہے اور اگلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں جب عورتیں پرینگنٹ ہوتی تھی ان کی خوراگ ہوتی تھی اس کا احتمام کیا جاتا تھا پھر وہاں دائیاں آکے مالش کرتی تھی تاکہ ڈیلیوری میں آسانی ہو یہ وہ سارے سینٹیفک چیزیں تھی جو صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں پھر ڈیلیوری کے بعد بھی ان کی خوراگ کا خیال رکھا جاتا تھا تو وہ کس لیے رکھا جاتا تھا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے صدیوں سے یہ چیزیں لرم کی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کسی کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی صحت بچانے کے لیے ضروری ہے وہ اپنے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے دیکھیں بخاری مسلم میدیسہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ شفاعت تین چیزوں کے اندر ہے شہد کے اندر کپنگ کروانے میں جسے آپ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں ہجامہ اور تیسری چیزہ آپ نے فرمایا داغ لگانا لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں حرام نہیں کرتا منع کرتا ہوں شفاعت تو ہے اس کے اندر لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو جب زخم لگا ایک جنگ کے اندر اس کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبیل اسلام نے تیر کا جو اگلا حصہ ہے لوہے والا اس کو گرم کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا ایک طرح منع کیا لیکن جب کوئی اور چارہ نہیں تھا تو آپ نے اس طریقہ علاج کو استعمال کیا آج بھی موڈرن جو ڈاکٹرز ہیں وہ الیکٹرک داغ دیے جاتے ہیں ان کے اندر اپریشنز کے اندر تاکہ خون کو روکنے کے لیے اب تو خیر ادویات بھی آگئی بھی ہے تو آپ نے جو طریقہ علاج جس میں کسی کی جان کو بچایا جا سکتا ہے وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں اور اس طریقے سے جو میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے جس کے ذریعے آپ یہ پتہ چل گیا ہے کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پرگنانسی کو ضائع کرنا اس کی کوئی اجازت ہوئی ہے یہ بالکل دیکھیں گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں کہ وہاں پہ جو سپیشل لوگ ہیں انہیں سپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے انسانیت کی قدر ہے ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے اندر ہیڈلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی سوہ فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ جی صرف فٹ بچے جو ہیں وہ یہ ڈاربن کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے پر لیکن آج آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا آج ان لوگوں کو سپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے سٹیفن آکنگ دیکھیں اس کے لئے انہیں سپیشل سارا ارینجمنٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی آئنسٹائن کے بعد بندری اگر کوئی پروڈیوس ہوا ہے اس ویلڈ میں تو وہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھ لیں گھوروں کا سٹیفن آکنگ ہے ایک پاکستان کے سٹیفن آکنگ تھے وہ آئے دن جو ہے وہ روڈز بلاگ کرتے تھے یہ فرق ہے بھئی میں کوئی ٹھیک ہے علیہ بھئی ایک معاملہ چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں عدد کے دوران ایک نکاح ہوا ہے ایک سیاسی نینڈر ہے اس حوالے سے عدد کے دوران جو نکاح ہے اس حوالے سے کیا شریع اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی سٹیٹس کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عدد کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا وہ وہ اب ڈوہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ باہر نکالی تھی کہ اسی لیے تو ہم نے تجدید نکاح کیا ہے لیکن بعد میں پھر پتا چلا کہ تجدید نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ پہلا نکاح عدد کے اندر ہوا تھا اب ہمیں تو کلیر سچویشن ہی نہیں اس معاملے میں جو مولوی الزام لگا رہا ہے اس وقت خان صاحب کے اوپر اس مولوی نے پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی رہی ہے اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بشرا بی بی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عدد جو ہے سنت کے مطابق اپنے ایکس ہزبنڈ کے گھر پوری کی ہے کیونکہ نبیل اسلام نے اس کو سنت کے طور پر تعلیم کی ہے کہ عدد وہاں پہ اگر پورا کرنا چاہے وہ عورت تو کر سکتی ہے تو چونکہ اس کے بچے بھی تھے وہ کہتی ہے میں نے وہاں پوری کیے لیکن بعد میں وہی مفتی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے عدد پوری نہیں کیے تو اب یہ مسنا چلا گیا جوڈی شریح میں مجھ سے تو اس سوال کا جواب لیا جائے گا جہاں پہ سوال کلیر ہو جواب سوال کا ہوتا ہے جب سوال ہی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا آپ دونوں سیچویشن رکھ لیں کہ اگر انہوں نے عدد کے اندر نکاح کی ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے اور وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے اور اگر عدد کے اندر نہیں کیا تو نکاح بلکل درست ہے میں پھوٹی ہر بندے کی ایک ذمہ داری اگر اس کو کوئی عودہ یا فرسی ملی ہوئی ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری نپھانی ہے وہ آئینی ہے قانونی ہے جو بھی ہے اگر ایک ادارہ جیسے الیکشن کمیشن ہے اسے الیکشن وقت میں کروانے ہیں اگر وہ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے حضور مجرم ہے جی یا تو کوئی جسٹیفکیشن پیش کریں آ کے پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ کس وقت سے کر رہے ہیں جس طرح ابھی یہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں اس میں تو وہ جینون پلی لے رہے ہیں چونکہ آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے بعد چار مینے کا ان کے پاس آناؤنس موجود ہے جس میں انہوں نے ہلکا بندی نئے سرے سے کرنی ہے تو چار مینے انہوں نے لے لیے انہوں نے کسی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چال رہے ہیں لیکن یہ ان کو آ کے پبلک کو جواب دے ہونا چاہیے یہ تو سپریم کورٹ میں کوئی پیٹیشن فائل کرے تو سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے گی انہیں اپنی آئینی سے مداری پوری کرنی چاہیے میں کوئی نہیں کہا انہیں وہ ایک اور اہم مسئلہ ہے یہ جو بہت سارے میں کیونکہ میرا دہات سے ایک بیک گرونڈ ہے تو میں وہاں سے جو مسیتوں والے مولوی ہوتے ہیں میں نے ان کو کہتے سنے کہ یہ جو انگلیش میڈیوم اور انگریزی میڈیوم سکول ہے ان میں بچوں کو بڑھانا حرام ہے اچھا میرا خیال ہے یہ تو پرانی باتیں ہو لیے آپ تو کوئی نہیں ایسا کرتا اب بھی ہوتے ہیں اگر ہو رہا ہے کہیں گاؤں ایریا میں تو ان کی جہالت ہے اس کو ہم کسی مکمہ فکر کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتے پڑھ لکھیں جو علماء ہیں وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کریں گے تو یہ جو جہالیت کے اوپر وہ اپنی باتیں کرنے والے تھے اب یہ آہستہ آہستہ کام ہوتے جا رہے ہیں اب اس میں میں ان کسی فرقے کو بلیم نہیں کر سکتا یہ ان لوگوں کی اپنی جہالت ہے بہت نہیں ہے انہی بہت ہی بہت ہی اس وقت جب انٹرویو پینشورز میں ہوتے ہیں تو کیا کھڑے ہو کر پشاپ کیا جا سکتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا مرد کے لیے جائز ہے اگر وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے پشاپ کرنے کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے اسلام کی اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ پشاپ کرتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑوں پر چھیٹیں لڑکیں وہ بخاری مسلمی حدیث ہے نا نبیل اسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے دو قبریں تھی آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک ٹینی درخ سے توڑ کے اس کے دو ایسے کر کے اس پر لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخویف ہوگی تو اس میں پشاپ کے چھیٹوں سے بچنے قضی کرتا تو اصل مقصد پشاپ کے چھیٹوں سے بچنا ہے اگر پشاپ کے چھیٹوں سے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے میں بچت ہے تو کھڑے ہو کر کریں اور اگر بیٹھ کے پشاپ کرنے میں بچت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں ایسی جگہ بھی ہو سکتی یعنی کوئی بہت پتھریلی زمین ہے وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے پشاپ کرتے ہیں تو اپنے اوپر آتے ہیں اس کی وجہ ہے آپ ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں مجود ہے نبیل اسلام نے بھی کھڑے ہو کر پشاپ کی ہے جواز کیاں تک یعنی کبھی ضرورتاً ایسا کرنا پڑ جائے لیکن آپ علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پشاپ کرنا ہے امام ترمزی نے پہلے ایک باب باندھا ہے بیٹھ کے پشاپ کرنے سے متعلق اور اس میں سیدہ عائشہ کی بھی حدیث لے کے آئے ہیں وہ کہ عزت عائشہ نے فرمایا سلام علیہ علیہ کہ تم اگر یہ سنو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبیل اسلام کھڑے ہو کے پشاپ کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا اچھا یعنی عمومی عمل آپ کا یہی تھا یہ عمومی عمل میں اس میں سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کے بعد امام ترمزی نے اگلا باب باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان اور اس میں انہوں نے وہی عدیث لیا جو بخاری میں ہے کہ نبیل اسلام نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یہ جائز ہے جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوترلز کے اندر اگر کس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پشاپ کی جگہ بنی ہوئی ہے بشرت ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں اصل مقصد یہ ہے کہ چھینٹے نہ پڑیں جس طرح اصل مقصد مسواق کرنا نہیں ہے اسلام کو مسواق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام کو دانتوں کی صفائی سے ہے اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں مسواق کی توہین کر دی ہے تو آپ لوگ تو خود مٹی کی توہین کر رہے ہو کیونکہ نبیل اسلام نے تو سابون استعمال نہیں کیا آپ تو مٹی استعمال کرتے تھے غزل سے پہلے بخاری مسلم میں ہے تو آپ سابون کیوں استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مٹی اس زمانے میں صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی اب سابون ہوتا ہے تو بھائی آج اگر جتنی دنیا کی عبادی ہے ان کے لیے مسواقیں آپ جمع کرنا شروع کر دیں تو جو اس وقت درختوں کی حالت ہے تو آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں ٹوتپیسٹ تو آپ کو سستہ پڑتا ہے پھر آج کل کی جو مرغن غزائیں ہیں جس قسم کی اس میں ٹوتپیسٹ کو جس طریقے سے سینٹیفیکلی مینج کیا گیا اس سے صفائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیرڈ ٹو مسواق والے معاملے میں تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی جس طرح اصل مقصد جسم کو صاف کرنا ہے بھلے وہ آپ مٹی سے کریں یا وہ آپ سابون سے کریں اصل مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے جو صحیح مسلم عدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے علی ویہی ہم ذرا کرنٹا فیس پہ آتے ہیں روس یوکرائن اسرائیل فلسطین کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکے ہم چکے اس ایرہ میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں دیکھیں صداح حسین کی جب جنگ شروع ہی تھی اس وقت بھی تیسری ورڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے عربیوں نے بھی یہاں عجمیوں نے بھی اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی اس سے بہت پہلے سکٹی سیون کی جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد سیونٹی تھری کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسس اسرائیل کے اس وقت بھی رشیہ نے سارا اسلہ دیا تھا شام کو بھی اور مزر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا ادھر بھئی مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی اور مزر نے سیونٹی تھری میں وہ چھنوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو سکٹی سیون میں ان سے چھن گیا تھا وہ کس طرح واپس لیا تھا وہ مطلب نہ تو بغداشی والوں نے اسلہ دیا تھا نہ جمیر شریف والوں نے وہ روس شریف ہی کام آیا تھا ایک کمیونسٹ ملک انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور آج بھی رشیہ جو ہیں اس کی اپنی گیم ہے جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہے نا ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں آج کے اس مورڈرن دور میں کوئی ملک انویجن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے خان صاحب اس وقت پھوک چڑھ آئی بھی تھی لوگوں نے خان صاحب جو ہے وہ رشیہ کی امائد کر رہے تھے میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے وہ ہوا تین دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیئے کہ انویجن ہے یہ اچھا پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑھ گی یورپ اور امریکہ کی جب اس صاحب نے انٹرویو لیا اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فانے ٹمکارے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریئٹ کی ہوئی تھی رشیہ کے زمانے میں ہوا نکل گئی خان صاحب نے کہا بلکل رشیہ نے غلط کیا اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو بھوک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو اس کا ملنا ہے انجینئر صاحب کی رہے پہلے ٹھیک تھی خان کو بعد میں سمجھ آئی خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیہ نے غلط کیا اب رشیہ چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا اسے تو موقع مل گیا رشیہ کو کوئی مسلمانوں سے اندر دی نہیں ہے رشیہ کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا اور یکرین کو دوسلا دے رہا تھا دیکھ پھر میں مسلمانوں کو اٹھاؤں گا یہ پوری پولٹکس ہو رہی ہے اس کا نا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے ٹھیک ہے جو چائنہ یا رشیہ سپورٹ کر رہے ہیں ہاں حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتن اسلام کے لیے کر رہی ہے ٹھیک ہے ان کی ایکٹیوٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی اگری کر سکتا ہے وہ ہر بندے کا رائٹ ہے رشیہ بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فوٹ پہ ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے چائنہ تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقاولے پر صدا محسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا ان لوگوں کی تو جنت ہی نہیں بول جائے آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو کنی رات بٹھائی رکھا ہے محمد سلمان نے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑی کر دیا نہیں بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے آج رشیہ چائنہ پیچھے اٹھ جائے تو ان مسلمان حکومتانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بلکل وان ایٹی ڈگری ہو جائیں گے اور دوسرا آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے ان تمام سپیکرز کو جو طلبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے اور یہ مقبول جان صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب باقی سارے لوگ وہ کہتے تھے خلاف در راجدہ قائم ہو گئی ہے خلاف در راجدہ کدھر ہے انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں آپ نے کوئی بیان سنے کوئی بیان ہی نہیں آ رہا یا آپ لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے کوئی وہاں پر برگیٹ روانہ کر دیا ہے ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خورستان کے جھنڈے گاڑ دی ہیں جا کے فلسطین میں دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ابھی انواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے رات کو بھی انہوں نے دیا ہے ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا ہے کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور آئی ایس پی آر کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان وہ کہہ رہا مجھے سائیکل دے دو وہ کہہ رہا مجھے دیسی مرگی دو وہ کہہ رہا جی میرے بندے چھوڑو بھئی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم پچاس باتیں باہر نکال رو ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مضمت کی ہے اسرائیل کے حملے کوئی نہیں انہوں نے مضمت کی ہے تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ تازہ امریکہ سے احلات ٹھیک کرنے شروع کی ہیں اگلی تو ہمارے قومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے اسے مسئلہ ہو جائے گا اور لوگ ان کی طرف سوائییں دے رہے ہیں اندر بیٹھے ہیں اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے ان سب لوگ کے اپنے مفادات ہیں چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں لڑنا تو بھئی فوج کا کام ہے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں اچھے یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید بزدل ہیں بزدلی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشن کو لے کے آجائے تو آپ ادھر سے ازار تلوار والے بھی لانچ کر دیں کیا انڈرزل نکلے گا کوئی اکل کو ہر ڈالیں اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے بھئی اس طرح نہیں ہوتا اگلے زمانوں میں برابر کا اصلہ ہوتا تھا تعداد کم زیادہ ہو سکتی یہ تعداد میں بھی سن لیں جنگ موتا اس میں مسلمان تین ہزار تھے اور رومنز دو لاکھ تھے تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آگئے اس لیے دوبارہ ہم غزبہ تبوک میں نبیل اسلام تشریف لے گئے تھے جنگ کوئی نہیں لے رہی ہے وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپے ہوئی ہے اس کے بعد جب خالد بن ولینا دیکھا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آگئی یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوڈی ہیں میں آگے سناتے ہیں کہ یہ ہو گیا جیت کیا جنگ نہیں جیت کیا ریٹریٹ کر کے آئے تھے آدھی ہی سی بتاتے ہیں اس طرح نہیں ہوا تھا وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبیل اسلام غزبہ تبوک میں تیس ہزار کا لشکر لے گئے ہاں اس وقت بھی رومان امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبیل اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ حکم میں ڈاکٹر سراد صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا اس کی آپ ذرا رانو میں ہی کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حمود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ پیک کریں گے واللہ والم جی ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے انٹیلیکچول قبضہ تو ہے ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا آپ کو میں حیران کو ان بات بتاؤں شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں ہیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور رضی اللہ علیہ کو باطل پر ڈکلیئر کیا ہوا تھا یعنی یہ دیسے چودہ سو سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے یہ آج یوز کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کیامت کہا آنے والی ہے اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے سنیوں کی طرح ویسے ہی ہوا نکل جائے گی اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہیں وہ تو نساریہ ٹائپ شیعہ ہیں علی اللہ کہنے والے تو پھر شام حق میں چھوڑ دیں بس یہ ان لوگ کو نہیں آئی ڈیا تھی علی میں کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چالیس سال پہلے قیامت سے صبح سن تباہ ہو جائے گا اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈمیٹ چال رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پندروی صدی کے بعد صدی کو نہیں آئے اور یہ چودہ سو چوالیس ہجری کو چل رہا ہے اور پچھتر تک تو ملیا میٹ ان کے جو پرانے بزرگیاں وہ کہتے تھے ہزار سال امت چلے گی تو آج چودہ سو پنتالیس ہجری ہے پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لانت بھیجے نا جو جھوڑ بول کے امت کو کہتے رہے ساڑھے چار سو سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے رہ گیا ان کے ساتھ میں تو ہے کہ قیامت کا یہ نبیل اسلام کو نہیں دیا گیا صرف نشانیاں بتائیں گی اچھا آمزہ بریلوی صاحب نے امام بادی کا جو سان ہے وہ اٹھارہ سو سنتیس ہجری نکالا ہوا ہے اٹھارہ سو سنتیس ہجری یعنی چار سو سال تو ابھی آمزہ بریلوی کے پڑے میں پورے ہونے والے تو یہ کوئی بابے ایک جگہ متفق نہیں سب کی اپنی تخمینیں کوئی اس طرح سے نہیں امام بادی اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں یہاں پہ بھی اگر ایکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گے لوگ کہیں کہ جنت ہی ہے تو یہ غریب لوگوں کا آخری سارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھی جب عزد دسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں اولاد رسول کو زبا کر دیا اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزیز ہیں صرف اپنی ڈیوٹیز سے بھاگنے کے لیے اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے مجھے بتائیں ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے ہم دن مدین ہی چاہے جا رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے نا تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے تو یہ ہماری کمزور ہی ہیں جن کو ہم قیامت کی نشانیاں اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو یہ کہہ کے جس طرح کی وام ہوگی اس طرح کا حکمنان آ جائے گا اللہ سے توبہ کریں گناہوں کی معافی مانگیں یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش منہوں نے توبہ کر لی بھی اللہ سے جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے کیا یوکے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے بھئی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا بھائیں ایفرٹ پٹ کریں گے تو ریزلٹ بھی نکلیں گے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیشے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ہی کر رہے ہیں ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے ہمیں کوئی چندہ نہ دیں میں تو نہیں آج تک سننا کسی کو ابھی فلسطین ہوئے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں نیچے جو اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اللہ کے بندوں اور نہ دیو ہے نا نو پیسے خدا دا نا آجے رامنا کریو اور وہ وڑن نہیں دے رہے کسی نو اور وہ غزہ میں جتنی عبادی ہے نا بیس لاک مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دی ہیں نا وہ آمدہ ان کے سالہ سال کے لیے خوراک کافی ہے ادھر سے کوئی بھی نہیں کی ضرورت نہیں نہ دیو انہوں نے اپنی گڑیاں گڑیاں نمیاں خرید لینے اللہ کہنے ڈرو خدا دا نا آجے نہ رامسور کھواؤ انہوں اللہ دی رائے چیتے غریبیں جمڑو میں کوئی صحیح کہہ رہا ہے اسٹرک کو انہوں نے بڑی مشکل سے گزرنے دی ہیں جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے اس کوالٹی کا کھانا ہے عربی تو اتنے فیاض ہیں عربی انہوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دی ہے ادھر سے کوئی نہیں جانا ہے نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے انہوں نیڑے نہیں کسی لگڑ دینا اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر یہ بارڈر کھول دے اسی جانا ہے اسی جمعہ پڑھنا ہے تو میں تو کہہ رہا ہے گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر ان کو بیری جاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بیجیں جو اکتالیس کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تا نہیں اسی بڑھا سکتے کم از کم انہوں بیری جازی پہ جو تھے اسرائیل جا کے جات کرو جاؤ ٹھیک ہے اور ان کو ضرورت نہیں ڈنڈل کی بھی ضرورت نہیں انہوں تو نگاہ مار کے چیات کرنا ہے یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلاعہ ہونا چاہیے یہ تو قائل ہی نہیں اس لے کے یہ تو کہتا ہے نگاہ مار کے بھی ہوسکتا ہے تو ان کو то ضرورت ہی نہیں اس لے کی بھی جائیں ابھی ساک نگاہ لگی نہیں ہے ابھی ساک نگاہ لگی نہیں ہے ہم غربت میں مگائی ہمارے ہیں میروزگاری ہمارے ہیں ان کی نگاہ لگے نہ لگے اسرائیل دلگاہ ہے انہوں پہ جاancy کی جا ایک ایف تھرٹی فائی انہوں نے پیجن ہے سارے بزرگانوں جنتیش کچھ آ دیڑا ہے انہوں نے اتو بمباری کر کے میں کھلی ہوں یاجوج ماجوج اور دجال ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ دجال آنے والا میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں کہاں پہ قید ہیں اور ان کا خروج کم ہونا ہے دیکھیں جو دجال ہے نا جی اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیز جھوٹے دجال نہ آ جائیں اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا خدای کے دعویٰ میں بعد میں پہنچے گا یہ یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس طرح کے دجال تو عمت میں آئے ہیں مسلمہ قذاب بھی تھا دجال اس کے بعد غلام عمد قادیانی بھی ایک دجال تھا اور بڑا دجال آئے گا قربے قیامت میں لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے اس لیے وہ خدای کا بھی دعویٰ کرے گا اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانہ ہوگا یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے آنکھیں دونوں ہوں گی ایک سے وہ کانہ ہوگا تو نبیل اسلام فرمایا ہے تمہارا رب کانہ نہیں ہے وہ کانہ ہوگا اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج ہوگائے گی صحیح مسلم کے الفاظ ہے اسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی یہ سب کچھ اللہ طرح نے انسانیت کی ایک ازمائش کے لیے رکھا ہے اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا لیکن ایبیرویشن میں کافران ٹھیک ہے اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ انپڑ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے لیکن جو اہل ایمان ہے جو مطلب سو کارڈ ایل ایمان ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے ان کے واوے تو زمانی کلامی کرتے تھے وہ واقعی کر کے بتائے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے تو دجال کو حضرت ایسیب نے مریم قتل کریں گے مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے ان کے سانس سے وہ پھگلے گا مقام لدھ کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے اور اس کے اس فطرے سے جب فارق ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے ہاں جی یاجوج ماجوج نے اس وقت نکل لیا ہے دجال کے بار آئیں گے جی ان کے بار آئیں گے باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جس طرح کوئی انٹرنیشن سپیکرز باتیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی مو شگافی ہیں اس وقت کہاں ہیں بھئی اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں اگر اللہ تعالی نے ان کو غیب کیا پردے میں رکھا ہے تو میں فیزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا دجال بھی دنیا میں موجود ہے جیجوج موجود بھی موجود ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں اس بیریئر میں رکھا ہے یہ اللہ تعالی جسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے اللہ چاہے تو فیزیکلی حضرت جبریل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آگئے تھے سامنے آگئے تھے تو دنیا میں موجود ہیں میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے جب تک اللہ تعالی ان کو ظاہر نہیں کرے گا تو یجوج موجود جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے اللہ تعالی ان کو وہی فرمائے گا ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہیں نا امتی بن کے آئیں گے لیکن نبی اپنی جگہ ہیں وہ نبی الاسلام کے امتی بن کے آئیں گے نا تو اللہ تعالی ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کی دعا سے اللہ تعالی ان کی گردروں میں کیڑے ڈال دے گا پھر وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا جان مرائیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے پھر زمین کی صفائی ہوگی پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی اور ہلٹی میٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہو دوبارہ سے کفر آ جائے گا اللہ حکم علی بھئی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رانو بھائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں حالت غیبت میں ہیں وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے وہ حالت غیبت میں ہیں یا سنینٹوی مین جو لڑی ہے اس میں سے ہوں گے ابو دعوت میں حدیث موجود ہے مسرد احمد میں بھی کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی جو پوری دنیا کو انصاف سے بھار دے گا اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قربے قیامت میں آئیں گے اہل تشیعہ جو ہیں انہیں وہ امام حسن اسکری کا بیٹا کہتے ہیں تو ultimately end result یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں میں تو لوجیکلی علی سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے ہوں گے وہ حاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسی ابن مریم دنیا میں آئے گی دو زرد چادروں میں مسلم شریف میں آتا ہے دمشق کے سفید منار کے اوپر اور اقامت ہو چکی ہوگی مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسی ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض بعض کے امام ہوتے ہیں تو وہ ایک نماز عیسی ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اونر کے طور پر بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسی ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں گے اس کے بعد پھر باقی نماز ہے عیسی ابن مریم میں پڑھائیں گے یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسی ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ آور کر دے گے پھر اوورال مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے محمد مہدی جو ہے وہ ان کو ایسسٹ کر دے گا یہ ہوگا میں ایک کوئی ٹھیک ہے انہی میں آپ تھوڑا سا ذرا جو آج کل موٹر دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آتے ہیں میں ایک ٹی وی انکر ہیں مذہبی پروگرام کرتے ہیں میں نے ان کو سنا انہوں نے کہہ کہ اگر آپ دو لڑکا لڑکی ایک ہوتل کی ریسپشن پہ جاتے ہیں اور ریسپشن پہ پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے وہاں پر موجود دو لوگ یہ بات سن لیتے ہیں اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا نکاہ ہو گیا نہیں نہیں جھوڑ بول ہے نا نکاہ تو کرنے سے ہو گا وہ حدیث جو ہے نا بدعوت میں کے تین چیزیں مزاک میں بھی ہو جاتی ہیں نکاہ طلاق اور رجوع وہ بات اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو تو مزاک میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا نا کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاہ میں لیتا ہوں اجابو قبول ہوگا خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا وہ تو جھوڑ ہوگا تو اس طرح تو نکاہ نہیں ہوتا نہیں نہیں کیسے نکاہ ہوگا آنی میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلے بیوی کی اجازت ضروری ہے پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے اجازت کی کوئی ضروری ہے بس بتا دیں پھر سائیں آپ پچھن گے اجازت کی کوئی ضروری ہے بتانا ضروری ہے کیونکہ نکاہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے کل کو آپ مر جاتے ہیں آپ کی برہست تقسیم ہوتی ہے تو جو ایک بٹا آٹھ حصہ ہے وہ اب ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ ہوگا دو بیویوں میں چین تقسیم ہوگا تو اگر وہ بیوی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علمیں نہیں ہے تو آپ تو مریں گے اور پیشے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے اس طرح ہو نہیں سکتا اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے اور مولویوں نے اکثر شادییں چھپا کے کیمی ہے یہ دو چار دلیر آپ کو نظر آتے ہیں سامنے آکے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی میں نے چوتھی کر لی سارے نہیں اس طرح کرتے ہیں دو دو تین دین سب نے کیمی ہے تارجمی صاحب کی ایک ہی ہے غامدی صاحب کی ایک ہے باقیوں کے بارے میں میں کوئی گرنٹی نہیں کرتا علی بھائی جو خفیہ نکاح ہوتے ہیں خلط ہے نا خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے نکاح تو ہے ہی اعلانیہ کہ یہ میئے بیوی ہیں خفیہ اعلانیہ تو مولی نے کسے کران دینا تو پھر ٹھیک ہے نا بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہے پورا اسلام آپ نے نکاح میں گسا دیا آج تک بڑی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جڑا نماز بھی پڑتا ہے آج تک ہی رشتے میں یہ بات ہوئی ہے نوکری کا تو پوچھتے ہیں نماز کا پوچھا ہے اگر نماز اگر آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں اسلام کیوں بیج میں لے کے آ جاتے ہیں علی بھائی سودھ اس معاشرے کو کھا گیا ہے ہر بندہ سودھ میں جھکڑا ہوا ہے ایک کارپورٹ سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر ہے مرخانہ سارے اسی نظام میں جھکڑنے ہوئے ہیں کیا لاحے عمل ہو سکتا ہے کیا مطلب جو وہاں کے عمل سلوشن ہے کہ سودھ سپاک کیا جا سکے جو کر دیا ہے تکی عثمانی صاحب میں تو اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں ایک دو کبات ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی جب تک انٹرنیشنل ایکوانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں allow نہ کریں وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پرنلٹی ڈالنا یہ دو کباتیں ہیں باقی ساری چیزیں جو اسلامی بینک ان کا نظام پاکستان میں ہے almost 90% کے قریب قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے تو وہ بلکل درست ہے money against goods ہے پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے اسلامی بینک جتنے بھی ہیں جو پورے اسلامی بینک ہیں وہ کاروبار کے ذریعے profit کا معاملہ کرتے ہیں باقی بینک جو ہیں وہ سودی کرزے دیتے ہیں فیکٹریوں کو اس کے against وہ سودھ لے کہ کچھ اسا آپ کو dividend کے طور پر profit کے طور پر دیتے ہیں جبکہ جو اسلامی بینک ہیں وہ goods کے against معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹریوں میں investment کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو جو پاکستان میں جو اسلامی سسٹم ہے اسلامی بینکنگ والا میں تو اس کے ساتھ ایک دی کرتا ہوں میں کوئی ٹھیک اسلام میں حلالہ کا کونسپٹ ہے سنب نماجہ میں حدیث سے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہے وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خامد کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے سارے معاملات کرے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے بالکل کوئی حلالہ کا کونسپٹ نہیں ہے نکاح متاجائز ہے نہیں کوئی جائز نہیں نہ نکاح متاجائز ہے نہ نکاح مسیار جو عرب بھلکوں میں دونوں ہی غلط ہیں نکاح یہی ہے جو اسٹیبلش نکاح ہے لونڈی رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں آج کے دور میں لونڈیاں ہے ہی نہیں رکھنی کہاں سے آپ کے نہیں وہ کوئی لونڈیاں نہیں ہیں لونڈی سسٹم تو ختم ہو چکے دنیا سے افسلیٹ ہو چکے کہاں پہ غلام بیٹھتے ہیں نہیں اس طرح تو نہیں کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے غلام وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلتے تھے وہاں ختم ہو چکا پورا سسٹم پھر پلاس جو غیر مسلم ملک کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھی اس جنگ کے دوران جو عورتیں لڑنے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں منایا جاتا تھا ان کے پورے ملکوں کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں ہوتا جاتا تھا ان کے بچوں کو غلام تو اس طرح کے تو معاملات کوئی نہیں ہے ایک اور چیز کے افرانوائی کیجئے گا ہم ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کو مانوی کوکوکولا کی مطلب پھینک رہا ہے کو مرنڈا پھینک رہا ہے آج کا میکڈاللڈ کا بائیکارٹ چلا ہوا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے پہلے تو سب سے یہ سمارٹ فون اپنے زمین پر پٹکے نا وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا وہ ان کی ضرورت ہے وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے تو ان کا سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈاللڈ میں کی ایف سی میں کوکوکولا میں گھز گیا ہے سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے ہی اپنے جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا چند چیدہ چیدہ یعنی پرادٹس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے میرے نزدیک تو کسی پرادٹ کا کوئی بائیکارٹ بنتا ہی نہیں ہے اس کی ورہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے مجھے بتائیں یہاں کوکوکولا یا پیپسی یا یہ باقی چیزیں جو ہے یہاں کوئی غیر مسلم تو آ کے جاب نہیں کر رہے الٹیمیٹ لیے اگر ان کو نفع پہنچ رہے ہیں میرے بھائی وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی کٹھا کرتے ہیں اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا کی کانومی کو وہ رول کر رہے ہیں جو باہر سے ڈالر بیچتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے دنیا میں کئی ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس نے دنیا میں باولاد نہیں چال سکتے اس ساری جذباتی ڈاکٹرین ہے تو آندھا جو بھی بائی کارٹ کی بات کرے ہو سکے میرے سامنے موبائل رکھ ادھر اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو پر آکے انجینئر انجینئر نے موت روڑا گا میں اے دیکھ آئی فون فورٹین میں رکھی اے پانل لگوں میں یہ آئی فون جو ہے امریکہ کے نا اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہے ہر سال چالیس ارب ڈالر چالیس ارب ڈالر اسلے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے اور ابھی سو ارب ڈالروں نے اور منظور کر دی ہیں آئی فون کترے مولویوں نے پڑھ لے لیں امریکہ کے نا تو بس وہ اس طرح ہی ہے سب جذباتی باتیں ہیں ہمیں تھرڈ ٹیمپل تمیر ہونا یا باتیں ہیں وہ کریں گے بیچھے نہیں ہٹیں گے آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے میں بندے تھے نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا حیقل سلمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ دوسری دفعہ پہلے ہی دفعہ نیبوکیٹ نظر نے کیا دوسری دفعہ تفعہ ٹائٹس نے کیا اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں دیوارے گریہ وہ ہے تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے کریں گے وہ انہیں وہیں مستع اقصہ جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے is it true غلط ہے یہ قبلہ عوصت ہے ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ العمران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے جو بقہ کے اندر ہے یہ بقہ اور مکہ دونوں ایک ہی پرونونسیشن ہے بقہ کا لفظ توراب میں موجود ہے عرب کے لوگ بھی اسے بقہ سے جانتے تھے مکہ اور بقہ جس طرح آپ کے پروسی ملک میں بومبے بھی ہے ممبئی بھی ہے میم اور بادوروں کے ساتھ تو یہ بقہ کے اندر ہے یہ پہلا گھر یہی تھا اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا اور نبیل اسلام نے سترہ مہینے اس طرح مو کر کے نواز پڑی عبرہیمی قبلہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا ہے تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کریں کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت عبرہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا تو عبرہیم علیہ السلام پہلے ہیں یہودوں نے سارا باد میں ہے یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہیں نا تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھار جو ہے خانہ کعبہ ہے اس کے بعد بیت المقدس ہے پھر خانہ کعبہ ہوا تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے قبلہ آخر بھی کعبہ ہے درمیانی قبلہ وہ ہے علیہ وی آخری سوال ہے صرف میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا ایک تو علماء کرام اپنی عزت کھو رہے ہیں جو ایک علماء کا وقار تظیم اور تقریب ہوتی تھی اور دوسرا یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں آیا مسلمانوں پر زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو بستی کا شکار کرے گا تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے نبی الاسلام کی تاریمات کو چھوڑنا ہے رہ گئے علماء علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دیا ہے علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ جس دین سے وہ کھا رہے تھے وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک عزمیشن کے پر مسلط ہو گئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آگیا بھئی وہ انجینئر نہ آتا کوئی اور انجینئر آجا نہ تھا تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا وہ وعدہ وہ پورا کرنا ہے قرب قیامت سے پہلے ایک دفع دین دوبارہ غالب ہو رہا ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے میں بزرگوں کے ناموں کے اوپر یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جھوڑیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی دی بہت شکریہ ان ساری علی بھائی کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے صرف اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ